خبر یہ ہے کہ سموک کے مسئلے کو قابو کرنے کے لیے ٹرافک پولیس بھی سموک تداروں کے لیے متحرک ہے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف فریک ڈاؤن جاری ہیں پندرہ روز میں چار ہزار پانسو انیس گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند کروا دیا گیارہ ہزار آٹھ سو تیرہ سموکی ویکلز کو دو دو ہزار پے کے چالان ٹکٹس چاری کیے گئے ڈی ایس پی شادرہ سرکل ملک تنویر کا کہنا ہے کہ سرکاری یا نیم سرکاری ملازمین کے خلاف بھی بلا امتیاز کاروائی کی جا رہی ہے مزشتہ برز کی نسب روح سال زیادہ محسر کاروائی کی جا رہی ہے دنوں میں سموک کا کیا حال ہوتا ہے یہ کچھ اقدامات کی وجہ سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم ٹھیک ہے دنوں میں چھوڑنے والی گاڑیوں کے ڈریورز بھی نادم دکھائی تھی ہے اور گاڑیوں کو ٹھیک کروانے کی یقین دہانی کروائی سموک کی سب سے بڑی وجہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان ہے جو انسانی صحت کے لیے مزر ہے کیمروین اکرامل حسن کے ساتھ زین علی لہو نیورز